مائک کھولیں چیمپین رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کہتے ہیں کہ ان میں برداشت بہت ہے سب کچھ ہے لیکن آج مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کل انہوں نے بات کی بھی لیکن جس چیز پہ یہ زور دے رہے ہیں چاہے ساگڈار صاحب نے بات کی یا تارل صاحب نے بات کی انہوں نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ایک اور چیز جو ہم ساتھ میں امپورٹنس دینا چاہتے ہیں وہ پروڈکشن آرڈر کی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پروپر انکوائری کی اصل چیز یہ ہے دیکھیں یہ تو جس طرح انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہ یہ جمہوریت ہے یہ جیل میں ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتے ہیں کبھی وہ ہوتے ہیں کبھی ہم ہوتے ہیں یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس پر ہم فخر نہیں کر سکتے کہ جی سیاستدان ایک دن پرائم منسٹر ہوتا ہے اگلے دن وہ جیل میں ہوتا ہے اور جو لوگ جیل میں ڈالتے ہیں یا ڈالواتے ہیں وہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت میں اسی طرح ہوتا ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے دوسری بات چارٹر آف ڈیموکرسی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا بہت کریٹ یہ لیتے ہیں کہ جہ ہم نے اس پر سائن کیا پور ہیسٹری بتائی دوزار دو سے شروع ہوا دوزار چھے میں کمپلیٹ ہوا اس میں یہی تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ آؤٹسائیڈ گروپس کو یا آؤٹسائیڈ جو بھی دارے ہیں ان کو شامل نہیں ہونے دیں گے تو آیا میرا سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کیا ختم ہو گیا ہے یا نون لیگ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس طریقے سے الیکشن ہوا جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے یہ تو اس چارٹر آف ڈیموکرسی کی مکمل مخالفت ہے تو یا تو یہ کلیر کر دیں کہ وہ ہے یا ختم ہو گیا ہے یہ اس پر خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا معتل ہے تیسری چیز سپیکر صاحب آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی سپیکر صاحب جناحہ اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا اور پورا سال اس پر ٹی وی پہ آج ہم میرا خیال ہے اس کو ذرا سے جلدی کنکلوٹ کر لیں بکل میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی جی سپیکر صاحب کیونکہ آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب تو کہتے ہیں یہ میں نے خود کروایا نہیں سپیکر صاحب آپ پھر مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو سر پہ بٹھاؤں گا آپ لوگ کرتے کچھ ہیں کہا ہے آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے گوھر صاحب بھی علی صاحب بھی آپ بھی کیا میں نے اچھا رول پلے کیا یا نہیں کیا سپیکر صاحب آپ نے کوئی دل پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا اتنا یہ باقیوں کو برداشت کر لیا ہے گوھر صاحب بیزی ہیں سپیکر صاحب یہ باقیوں کو اتنا برداشت کر لیا ہے تھوڑا مجھے بھی برداشت کر لے خیر ہے کوشش کروں گا ماحول خراب نہ ہو لیکن جو کور کمانڈر ہاؤس کی بات ہوتی ہے جو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ جناح ہاؤس بھی ہے میرے خیال میں 99.9% لوگ کو یہ پتا ہی نہیں تھا اس پہ پورا سال ٹی وی پہ سب کچھ چلتا رہا غلط ہوا میں یہ نہیں کر رہا کہ اچھا ہوا کور کمانڈر چھولیں کسی کے گھر پہ بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے گھر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے جو وہاں ہوا لیکن جو اس پورے پچیس کروڑ کا ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا اور سپیکر صاحب آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے اچھا جسٹر دیا اور انشاءاللہ آپ اس کا کوئی ریزلٹ بھی نکالیں گے لیکن ہمیشہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہاؤس کا محول ٹھیک ہو لیکن یہاں ہمارے بدقسمتی سے ایک منسٹر صاحب ہیں جو خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب ہوں اور ہاؤس میں حالہ گلہ ہو اب کل انہوں نے میں تو نہیں تھا اس ایملی میں اور میں جانبوچ کے آ جائے ہوں انہوں نے کل کہا بجائز کے جو واقعہ ہوا اس کی مضمت کرتے ہیں کہ نہیں اچھا ہوا پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا لوگوں کو یہاں سے آریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کل یہاں پہ آکے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈر گئے ہیں یہ سارے ہاؤس خالی ہیں اور یہ آج آئے نہیں ہیں اب یہ گرنگ کے حالات ہیں اور پھر ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم حالات خراب کرتے ہیں یہ اپنے روئیوں کو بدقسمتی سے ہمارے بھی کچھ منسٹرز ایسے تھے سوری سپیکر صاحب دو منٹ اب پلیز کنکلوڈ کریں لیٹس دیکی تو ای بیٹر کنکلویز جس میں کوئی بہتری ہو ساں ہمارے وقت میں بھی کچھ ایسے منسٹرز تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم ساری عمر اقتدار میں رہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی نہیں ہیں پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پہ ایسے منسٹرز ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم ساری عمر اقتدار میں رہیں گے ایسا نہیں ہوگا تو برائے مہربانی ایسے الفاظ اور ایسے کام نہ کریں کہ آپ خامخہ ہمیں اس چیز کے لیے ہر ایک چیز کے لیے دعویدار ٹھہرائیں اور آخر میں میں یہی کہوں گا سپیکر صاحب آپ سے امید ہے کیونکہ سپیکر صاحب آپ سے امید ہے کیونکہ یہ ہاؤس صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ ہاؤس پچیس کروڑ کا